دوستو بھاگے لکشمی کا آنے والا اپیسوڈ کافی زیادہ دلچسپ دیکھنے کو ملنے والا ہے دوستو جہاں ریسی بولتا ہوا نظر آ رہا ہے اس سمیں لکشمی سے کی لکشمی میرے ہوتے ہوئے نہ کبھی تم چنتہ کرنا کہ میں ہوں تمہارے ساتھ تو میں تمہیں کبھی بھی دنیا کے سامنے جھکنے نہیں دوں گا اور دوستو یہ ایک ریالٹی ہے کہ اس سمیں بہت ہی زیادہ سپورٹ کرتا ہوا نظر آ رہا ہے ریسی اور ریسی کا بولنا ساب ساب بالکل جائج بھی ہے کہ آج بھی میں تمہارے ساتھ تھا اور کل بھی میں تمہارے ساتھ ہی ہوں چاہے اس کے لئے مجھے کچھ بھی کیوں نہ کرنا پڑے آپ لوگوں کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ جہاں لکشمی کو یہ پونٹ روپ سے بھروسہ ہے کہ ہاں ریسی یہ ہی ایک ایسا سکس ہے نہ کبھی جھوٹ بولا تھا اور نہ کبھی جھوٹ بولے گا کیونکہ وہ کبھی کسی کے دواب میں کچھ ایسا کام ہی نہیں کرتا کہ جس سے سامنے والے کو یا کسی کو بھی کوئی سربندگی محسوس کرنی پڑے ساتھ ہی دوستو آپ لوگوں کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ آنے والی کہانی آپ لوگوں کے لئے واقعے میں ایک بار پھر سے دلچسٹ ٹوشٹ لے کر آ رہی ہے دوستو آپ لوگ جانتے ہی ہیں کہ سمیں ملس کا بولتی ہوئی نظر آنے والی ہے جیسے ہی CCTV فٹیج کو دیکھے گی کیونکہ جہاں جھولی وارڈ ایک پاس میں CCTV فٹیج کو دیکھ کر بولنے والی ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے کہ ریسی اور لکشمی ایک دوسرے کے ساتھ میں اتنے قریب کیسے جاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کیونکہ اس CCTV میں ساپ ساپ دیکھا جا رہا ہے کہ ریسی اور لکشمی ایک دوسرے کے بہت زدہ قریب جاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور اسی چیز کا کہیں نہ کہیں ملس کا اب بولتی ہوئی نظر آنے والی ہے کہ میں نے سوچا نہیں تھا کہ ریسی میرے کو دھوکہ دے گا ملس کا سے ملس کا میری کبھی تم سے دل کی بات تو کبھی ہوئی نہیں ہے کیونکہ اگر مجھے کسی نے پہچانا ہے تو وہ ہیں لکشمی اور لکشمی کے لیے میں کچھ بھی کر سکتا ہوں آج بھی کچھ بھی کر سکتا ہوں اور کل بھی کچھ بھی کر سکتا ہوں دوستو آپ لوگ جانتے ہی ہیں کہ جو ایک وائب کا درجہ دیا ہے ریسی نے آج تک کسی کو نہیں بلکہ وہ لکشمی کو دیا ہے ساتھی آپ لوگوں کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ جلدی ہی آپ لوگوں کے بیچ میں ایک بار پھر سے نیا کہانی میں نیا ٹوشٹ بھی دیکھنے کو ملنے والا ہے وہیں بات کی جائیں اس سمیں کی